اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہاں یہ واقعی مجھے بھی کافی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اکثر کہتے ہیں کوئی مل جائے نا انکل تو وہ کہتے ہیں آپ مارا بیٹا آپ کے ساتھ آتا جاتا رہتا ہے ملتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے اس کو سمجھائیں تو سوے پڑا رہتے ہیں ہر وقت تو اکثر گھر میں بھی سننے کو ملتا ہے کہ فجر پڑ کے سو جاتے ہو صبح صبح نہیں سونا چاہیے یہ سب دیکھیں بات تو بالکل ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے پیرنٹس کی لیکن ایک بات سمجھیں کہ یہ جو اربن لائف سٹائل ہے یہ ہم نے کافی سمجھا ہے کہ یہ دجالیت کا ایک دور ہے اس میں آپ بینکنگ کے نظام سے دیکھ لیں فینانس کے نظام سے دیکھ لیں وہ سود کے اوپر ہے گھر میں مواصلات کا نظام دیکھ لیں ٹی وی کھولیں گے جو بھی چیز دیکھیں گے ہر جگہ گناہ ہے موبائل کھولیں گے اس کے اندر گناہ ہے اتنی زیادہ اپرٹیونٹیز گناہ کی موجود ہیں تو یہ ایک دجالیت کا نظام ہے اور یہ آپ کو ملے گا بھی زیادہ اشاروں میں کہ جہاں پہ لڑکے بچے بچیاں سوئے ہی پڑے رہتے ہیں اکثر کافی زیادہ سوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کرنے کی توفیق اطاف فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے تو کسی نہ انچی عمارت کے اوپر تشریف لے گئے اور وہاں سے دیکھ کرنا پورے مدینہ پر نظر ڈال کر صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم لوگ بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کرمی بشی معاف فرمائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں پر فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ ایسا آئے گا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں ایک فتنہ ایسا ہوگا جس میں سویا ہوا شخص جاگے ہوئے شخص کا میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں سویا ہوا شخص جو ہے وہ جاگے ہوئے سے بہتر ہوگا جاگہ ہوا بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا یعنی کہ جو جتنا پیچھے رہے گا جتنا ان سے بچے گاäng ان تنپ وہ ان سے دور رہے گا ایک اور حدیث حریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر کا گھر کا کالین بن جائے گھر کی رگ بن جائے یعنی کہ ان فتنوں سے جتنا بچا جائے اتنا بہتر ہے تو آج کے دور میں ہر ایک کے لیے ممکن تو نہیں ہے کہ وہ بکریاں لے کر پہاڑوں میں نکل جائے اب تو پہاڑوں میں بھی فتنہ انٹرنیٹ اور ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہم ہے کہ ایک فتنہ ایسا آئے گا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا اور آج آپ دیکھ لیں کہاں کہاں پہ ہماری ہماری گھروں کی بچیاں کیا کیا نہیں کر رہی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر آپ جا کے دیکھیں اچھے اچھے سلجے ہوئے اور اخلاقی اور خاندانی لوگوں کی بچیاں کیا کیا نہیں کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ ورمائے ہمارے بچے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں خالی بچیاں ہی نہیں بچے سب فتنہ چاہے کوئی پہاڑوں میں رہتا ہو چاہے کوئی جنگلوں میں رہتا ہو ہر جگہ پہنچ چکا ہے لوگوں کے ایمان زائع ہو رہے ہیں لوگوں کے اخلاق زائع ہو رہے ہیں لوگ اپنے اخلاقیات سے ہاتھ دھو رہے ہیں دین سے ایمان سے دنیا اور آخرت خراب کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں فتنوں سے بچنے کا جو معاملہ ہے کہ اپنے گھر کی جو کالین بن جائے اپنے گھر کی رگ چٹائی بن جائے اور فتنوں سے دور پہاڑوں میں نکل جائے اس کی ایک بہت بہترین صورت تب ہسیں گے آپ لوگ اور والدین کا بھی بڑا اعتراض ہوگا اس کی بہت بہترین صورت ہے کہ انسان سو جائے جتنا سویں گے اتنا بہتر ہوگا اگر آپ سائیکیٹرک ہاسپٹلز میں جائیں تو آپ کو ایک ہی پرابلم لیزر آئے گی کہ ان کو نیند نہیں آتی زیادہ تر پیشنٹس کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی اس لیے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بائی پولر کا شکار ہو جاتے ہیں مینیگ تک ہو جاتے ہیں کوئی بیمار ہوتا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا بلکہ آج کے دور میں جتنی زیادہ نیند لیں انشاءاللہ وہ ڈپریشن سے بھی بچا رہے گا انگزائٹی سے بھی بچا رہے گا اور جتنی دیر سویا رہے گا دیکھیں وہ بالکل آس علم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سوئے ہوئے سے کلم اٹھا لیا جاتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا وہ کچھ بھی سوئے ہوئے کسی بھی حالت میں ہے کچھ بھی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا سے باہر ہے جتنا سوئے اتنا اچھا ہے نماز وقت پر پڑھنی چاہیے اپنے فرائز پورے کرنے چاہیے ماں باپ کے جو حکم ہے کام ہے وہ پورے کرنے چاہیے اولاد کی ذمہ داری پوری کرنے چاہیے بالکل بھاگ نہیں سکتے ان ذمہ داریوں سے لیکن جو سپیر ٹائم ہے بلکل اس نے فارق بیٹھ کے ٹی وی کے آگر لیٹ کر بس کلک 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 کرنا ہے وہ ریموٹ کے ہلاتے رہنا ہے بٹنز یا موبائل پر بس گرولنگ کرتے جانے کرتے جانے اگر کرنے کو کچھ نہیں ہے بالکل فری ٹائم ہے تو سونے سے اچھا کوئی اچھی چیز نہیں ہے آج کی دور میں کہیں جو بھی کام ایکٹیوٹی کریں گے اس میں فتنہ ہی نظر آتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور حق بات کہنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر کوئی سوتا ہے اور سو کے اپنے ڈپریشن کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے یا فالتو وقت میں وہ بس سو جاتا ہے اس دنیا اور ہر چیز سے الگ ہو کہ بلکل جس کو کہتے ہیں کہ وہ بلکل پوز ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اچھا ہے بلکہ تو اللہ تعالی ہم سب کو خیر پر رکھیں آمین اللہ اللہ